موسیقی السلام علیکم ناظرین ایم بین کرنٹ نیوز میں آپ سبی کا خیر مخدم کرتا ہوں خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئیے ناظرین دیکھتے ہیں سب سے پہلی تلنگانہ میں عوامی حکمرانی پروگرام کے تحت چھے گیارنٹیز کی مات کے لیے اس مہینے کی چھے تاریخ تک ہی درخواستیں خبول کی جائے گی ریاستی وزیر پونم پرباہ کر نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ پرجا پالانہ پروگرام کے تحت چھے تاریخ تک ہی درخواستیں خبول کی جائے گی اس میں توسیع نہیں ہوگی البتہ چھے تاریخ کے بعد منڈل مراکرز میں درخواستیں حضب معمول خبول کرنے کا عمل جاری رہے گا انہوں نے سیکرٹریٹ میں میڈیا کے ساتھ باتچیت کے دوران یہ بات واضح کی وادہ رہے کہ عوامی حکمران پروگرام کے تحت سرکاری حکام رہائشی علاقوں میں درخواستیں قبول کر رہے ہیں اس کے بعد عوام کو دفتر جا کر درخواستیں داخل کرنی ہوں گی حیدرباز سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے تین افراد ریاست اندرپردیش میں پیش آئے خوفناک سڑک حادیثے میں حلاک ہو گئے جن میں شرخ اور بچہ بھی شامل ہے یہ حادیثہ کل شام پیش آیا اس دلخراشت سڑک حادیثے کا ویڈیو سوشل بیڈیا پر تیزی کے ساتھ وارل ہو رہا ہے تفصیلات کے مطابق زل مشرقی گوداوالی کے نندی گاما سے وشاکاپٹم کی سمت سے جانے والی کار کا ٹائر پھٹ پڑا اور کارڈریور سے ٹکرا کر سڑک کے دوسری سمت آگئی اور اس کار نے وشاکاپٹم سے حیدرباد کی سمت جانے والی دوسری کار کو ٹکر دے دی اس حادیثے میں پچیس سالہ پریہ پچاس سالہ دیا دیوی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ سترہ ماہ کی شرخور کی ہسپتال میں موت ہو گئی ریاست مہارشتہ سے سنترے کا لوڈ لے کر حیدرباد جانے والی گاڑی حادیثے کا شکار ہو گئے جس کے بعد لوگ پھل لوٹ لینے کے لیے امٹ پڑے یہ حادیثہ زلے کمیٹی کے پاس پیش آیا سنترے کے لوڈ سے لدھی لاری کے اُلٹ جانے کے نتیجے میں سنترے سڑک پر گر گئے مخامی افراد کو جیسے ہی اس بات کی اطلاع ملی وہ تھیلے لے کر سنترے لوٹنے کے لیے وہاں پہنچ گئے یہ ویڈیو سوچل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے حیدرباد کے مضافاتی علاقے اپل میں واقع ایک شروع میں منگل کی رات بھیانک آگ لگئی فوری ملی اطلاعات کے مطابق سی ایم آر شروع میں آگ لگئی آگ اس خدر شدید تھی کہ شولے کافی انچائی تک بلند ہو رہے تھے اس حادثے میں کسی بھی جانی طرح کی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی چھے فائر انجنوں کو طلب کر کے آگ بجانے کا کام کیا گیا مزید تفصیلات کا انتظار ہے شہر حدرباد میں بیشتر پیٹول پمس آج صبح کھل گئے جن مقامات پر پیٹول پمس کھل گئے وہاں گاڑی سواروں کی کسیر تعداد دیکھی جا رہی ہے بائکس کاروں اور دیگر گاڑی خطاروں میں کھڑے دیکھے جا رہے ہیں پیٹول ڈالنے کے لیے لوگوں کو کافی تاخیر ہو رہی ہے واضح رہے ہیں کہ ٹرک ڈریورز کی ہرطال کی وجہ سے کل سے حدرباد کے کئی پیٹول پمس پر پیٹول ختم ہو گیا تھا اور پیٹول بنکس بند کر دیے گئے تھے آج صبح جیسے ہی بعض پیٹول بنکس کھل گئے وہاں عوام کا حجم امٹ پڑا کل تیلنگانہ پیٹول پمس اسوسیشن کے ذمہ دار نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ آج یعنی تین جنوری سے پیٹول پمس کام کریں گے اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں ختم پجیر ہوتا ہے ہمیں سارے تین کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں ایم میں کرنیوت کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں موسیقی